اسلام علیکم فرنس فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالنسار اور آپ دیکھ رہے ہیں دیج سینٹر ہاوٹو سیٹ چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کہ GXR05S میں سوفٹ ویر کیسے انسٹال کرتے ہیں تو چلی دوستو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی جی دوستو انٹینہ سیٹنگ میں ہم موجود ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے سسٹم انفرمیشن میں سسٹم انفرمیشن میں آنے کے بعد ہم اس کا سوفٹ ویر ورزن چیک کریں گے کہ کون سا ہے یہ سوفٹ ویر ورزن لکھا ہوتا ہے HW203.00.017 دوستو تین والا جو بھی ریسیور ہوگا وہ ہوگا جی GXR05S اس کو بولتے ہیں سوفٹ ویر کو ٹھیک ہے جی وہ والا آپ کا ریسیور ہوگا 017 والا سوفٹ ویر ہم نے receiver option.com سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنی USB میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد USB میں نے receiver کے ساتھ connect کر لی ہے ہم نے receiver کا software بھی چیک کر لی ہے کون سا ہے اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے واپس جانے کے بعد یہ جو تیسرا option ہے اس میں جائیں گے software upgrade کہ ہم نے software جو ہے وہ upgrade کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس کو ok کریں گے ok کرنے کے بعد وہ یہاں سے پہلا option آپ سے پوچھے گا USB upgrade آپ نے USB سے upgrade کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے تو ہم USB سے upgrade کرنے والے ہیں کیونکہ USB میں نے already یہاں پر connect کر رکھی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد section type جو ہے وہ یہاں پر ہم نے all رکھنا ہے یہ آپ یاد رکھ لیں ورنہ آپ کا receiver dead ہو سکتا آپ نے اس کو change نہیں کرنا all رکھنا ہے اس کے بعد file کا path یعنی path کا مطلب ہوتا ہے راستہ file کا راستہ کونسا ہے آپ کونسی جگہ سے file کو لے رہے ہیں تو USB میں جیسے جگہ اپنے file رکھی ہے وہاں سے اپنے file لے لینی ہے تو میں نے اس کے اندر 017 کر کے اس کا rename کیا تھا میں وہ file کو لے لیتا ہوں یہ دیکھیں 017 first file یہ جو 017.win والی file یہ میں نے کر کے رکھی تھی اس کو میں نے ok کر دیا ok کرنے کے بعد ہم اس کو press ok کریں گے تو یہ software ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی software ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس دوران میں آپ نے power کو off نہیں کرنا آپ نے receiver کی جو light ہے وہ بند نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کا receiver dead ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہ صرف ایک دو منٹ لے گا don't cut off the power وہ کہہ رہا ہے کہ light بند نہیں کرنے ورنہ receiver جو ہے آپ کا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو اس کا direct اس کی flash change کروانی پڑے گی تو receiver upgrade ہو رہا ہے جی اس کا software upgrade ہو رہا ہے USB کے ثروب ابھی ایک منٹ میں یہ complete ہو جائے گا complete ہونے کے بعد یہ دیکھیں جب اسٹارٹ ہوگا تو اس کا menu بھی change ہو جائے گا اور اس کا logo بھی change ہو جائے گا اور اس کا software بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو software تو change ہو چکا ہے یہ بھی on ہونے والا ہے ابھی دیکھتے ہیں جی تو دوستو بس اتنا ہی time اس دوران میں آپ نے USB نہیں نکالنے جب تک آپ کا receiver جو ہے مکمل طور پر software update نہیں ہو جاتا ابھی software update ہو چکا ہے اس نے لکھ دیا ہے جی پروگرام not exist یعنی کہ اس میں پروگرام نہیں ہے ٹھیک ہے جی system information جو ہے یہ دیکھ لیں اب اس کے اوپر نام بھی change ہو چکا ہے receiveroption.com hardware version 203 00007 17 جولائی 2019 والا software میں نے ابھی اس کے اندر کیا ہے جی اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی www.receiveroption.com یہاں سے آپ کسی بھی قسم کا software لے کر download کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو hardware version جو آپ کا ہے اس کے مطلق کی software download کریں ورنہ آپ کا receiver خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی next ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ